موسیقی کرج مافی ایوان کسان سبا کا آجان رادو گھڑ میں بھی کیا گیا ہے جس میں بڑھ چڑھ کر کسانوں نے حصہ لیا اس موقع پر کئی سیکھڑا کسان کس سبا اس طل پر پہنچے تھے ہیں اس موقع پر کلیکٹر باس کا لکشکار ایوان نگری وکاس ایوان آباس منتری جیوردن سنگھ نے سبی کسانوں کو سمبیوزیت کرتے ہوئے کرج مافی کے بارے میں بتایا اس موقع پر کبینٹ منتری جیوردن سنگھ نے کہا کہ 2014 کے موقع بلے اگر کسی کی ہوا نکلتی ہے تو بابارتی جنتہ پارٹی کی ہی ہوگی کٹواندن کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کو تیہ کرنا پارٹی ہائی کامان کے ہاتھ میں ہے وہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیش کی جنتہ اس بار راہول گاندی کو پردان منتری پت پر شوچوبیت ہونا دیکھنا چاہتی ہے ابھی آپ کے سامنے سری حنمد سنگھ جی اپنے ادھگار پرگٹ کر رہے تھے اسی کرم میں میں آمد کر رہا ہوں بہت سمبان کے ساتھ سری مہن سنگھ جی باپچا پورو جنپدر جکشہ جو اچھے کرشک بھی ہیں جن کسانوں نے اکتیس مارک دوہزار اٹھارہ کی اس سٹی میں کرجہ لیا ہے اور بعد میں بھی انہوں نے کرجہ بھر دیا ہے ان سب لوگوں کو بارہ دسمبر دوہزار اٹھارہ کے پہلے تک سارے لوگوں کو اس یوجنا کا لاپ ملے گا ایک میں یہاں سے پور وقت ہوں نے جو بات کہی اسی میں میں ایک بات اور جوڑنا چاہتا ہوں کہ کسی پرکار کے کسی پرکار کے ایسے لوگوں کے سنپرک میں نہ آئیں جو کہیں کہ ہم آپ کا کارے کرا دیں گے کیونکہ یہ کارے شاسن کے دوارہ ہونا ہے کیونکہ یہ کام شاسن کے دوارہ ہونا ہے ہماری ذمہ داری ہے اس لیے بے جھجک آپ آویدن بتائیے آویدن بھریے کچھ سمسیاں ہوتی ہے تو ہم سب لوگ ہیں میرا آپ سے یہی آگ رہے ہیں یہی نویدن ہے کہ اس یوجنا کے بارے میں انہی لوگوں کو بھی بتائیے دوسرا میرا نویدن ہے کہ جن کے پاس میں آدھار کارڈ نہیں ہے وہ آدھار کارڈ اپنا تیار رکھ لیں آویدن میں ماتر دو چیزیں لگنی ہے ایک ہے آدھار کی فوٹوپپی اور ایک ہے اس کی پاس بک کی فوٹوپپی یہ دو چیزوں کے علاوہ آویدن میں کچھ نہیں لگنا ہے آویدن نشلک ہے کسی کے کہنے سننے میں آ کر کے آویدن پر کوئی آپ کو کسی کو پیسہ دے رہے ہیں یا ان سب چیزوں کی گلسی بلکل نہیں کرنی ہے ایسی بات نہیں ہے اگر کسی کی ہوا نکلی ہے تو صرف بھاچپا کی نکلی ہے تینوں راجیوں میں آر گئے مدی پردیش میں بھی چھتیزگڑ میں بھی راجستان میں بھی اور اب اتر پردیش میں بھی ان کو مشکل سے کچھ سیٹے آنے والی ہے لیکن جو نتیجہ دوزہ چودہ کا وہ تو کہیں اس کی نزدیک بھی نہیں آ پائیں گے اور جہاں تک سوال پورے دیش کا ہے اس بار دیش کی جنتہ ہمارے نیتا راحول گاندی جی کو چاری ہے اور مجھے پورا بشواس ہے کہ جس پرکار سے مکھے منتری کمالنات جی بنے مدید پردیش میں اسی پرکار سے دیش کے پردار منتری راحول گاندی جی بنے گے کانگریس کا کیا گھڑمندن ہو پائے گا ایوپی میں سپا بسپا کے ساتھ دیکھیں کیونکہ سپا بسپا نے اولیڈی سیٹ ٹے کرنی ہے تو مجھے اس کا میں اس پر کچھ کہنی سکوں گا لیکن یہ سب چیزیں جو ہمارے راشت نیتا ہے راحول گاندی جی ہمارے اتیقش جو ہیں وہی سب چیز ٹے کریں گے دیکھیں جہاں تک سوال کوئی بھی لوڈ اٹھانے کا ہے ہمارا مول ادیش یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہماری گھوشنا کج ماخی کی ہے اس کو اپن پورا کریں گے ابھی کچھ مہینے بعد جو مین بجٹ ہے وہ بھی پرستت ہوگی اس میں بھی جو ہمارے پچن پتر کے مکھے بندو ہیں ان کو سب سے پہلے پورا کیا جائے گا اور آج پندرہ جنوری کو پورے مدی پدیش میں کسان کے رن مافی یوجنا کیا شروعات ہوئی ہے جس میں آج ہم یہاں راؤگڑ میں ہجاروں کسان اپس ست رہے اور ان کو پوری پرکریہ جس کے دوارہ ان کا کج ماف کیا جائے گا وہ ان کو آج یہاں پر ہم نے سمجھایا ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ ہر کسان کو کہیں نہ کہیں یوجنا کلاب ملے بشای پوری ببینی کلاب ملے بشای پہلی ملے بہترکی ہے موسیقی